اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کینیڈا نے جی جوینٹی اجلاس کا ساتھی ممالک کے ہمراہ بائیکارٹ کر دیا بائیکارٹ اجلاس میں روس کی شرکت کی وجہ سے کیا گیا کینیڈین وزیر خازانہ کا کہنا ہے کہ روس کا یوکرین پر غیر قانونی حملہ عالمی معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہے کینیڈا میں مہنگائی کتیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کینیڈا کی افراد زرکی شرعہ مارچ میں بڑھ کر چھے اشاریہ سات فیصد ہو گئی ماہرین کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی بڑی وجہ ہے ٹورنٹو میں گو ٹرین مرازمین کی ہرطار کوئی ٹرین تاخیر کا شکار نہیں ہوئی سوکے کری مرازمین ہرطار پر چلے گئے میٹرو لنکس کا کہنا ہے کہ مسافر سفر سے پہلے شیڈیول چیک کر لیں یوکرین میں گھنسان کی جنگ جاری روسی فوجے مشرق میں دفاع لائن توڑنے میں مصروف روس کا بینویل بریازمی بیلیسٹک میزائل کا تجربہ نیا میزائل انتہائی طاقتور اور روس کا سٹریڈیجک اساسہ ہے سویڈن کو مسلمانوں کے عقائد کا اعترام کرنا چاہیے چین کا کہنا ہے کہ ازادی اظہار کی آر میں انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ترکی سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کی جانب سے واقعے کی مصمت ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ اب اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیول ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کوریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں Allstate کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے ہیں 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with Allstate موسیقی موسیقی canada.ca or at amazon canada میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکور آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے جی ٹوینٹی ممالک اجلاس میں روس کی شرکت پر امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے حکام نے یوکرین پر مسلسل روسی حملوں کے خلاف احتجاجن اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی ٹوینٹی ممالک کے اجلاس میں روس کی شرکت پر کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے واک آؤٹ کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے جی ٹوینٹی ممالک کے اجلاس میں روس کی شرکت پر امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے حکام نے یوکرین پر مسلسل روسی حملوں کے خلاف احتجاجن اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا فری لینڈ نے کہا کہ روس کا یوکرین پر غیر قانونی حملہ عالمی معیشت کے لیے سنگین خطرہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کی جمپوریتیں واک آؤٹ سے روس کو پیغام دینا چاہتی ہیں فری لینڈ جو واشنگٹن ڈی سی میں وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے سربراہوں کی میٹنگ کے لیے موجود ہیں انہوں نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ روس کو یوکرین پر حملے کی وجہ سے ان میٹنگز میں شامل نہیں ہونا چاہیے فری لینڈ نے ٹوئٹ میں کہا کہ واشنگٹن میں اس ہفتے ہونے والی میٹنگز عالمی معیشت کو سپورٹ کرنے کے بارے میں ہیں اور یوکرین پر روس کا غیر قانونی حملہ عالمی معیشت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اس حوالے سے برطانوی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جی ٹوئنٹی ممالک کے اجلاس میں روسی وقت کی جانب سے بات چیت کا آغاز کرنے پر امریکہ برطانیہ اور کینیڈا نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا جو یوکرین پر روس کی مسلسل جاریت کے خلاف ان ممالک کا احتجاج ہے انہوں نے کہا کہ یوکرین کے خلاف روسی جاریت کی مضمت کے لیے ہم متحد ہیں اور اس معاملے پر روس کو سزا دلوانے کے لیے مضبوط طریقے سے عالمی سطح پر تعبون کریں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جی ٹوئنٹی ممالک کا یہ اجلاس معیشت کے حوالے سے تھا جس میں عالی معاشی حکام موجود تھے جبکہ یوکرینی حکام نے بھی اس اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا کینیڈا کی افرات زر کی شرعہ مارچ میں بڑھ کر 6.7 فیصد ہو گئی ہے جو کہ ماہرین اقتصادیات کی توقعوں سے کہیں سے آتا ہے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں مہنگائے 31 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے کینیڈا کی افرات زر کی شرعہ مارچ میں بڑھ کر 6.7 فیصد ہو گئی جو کہ ماہرین اقتصادیات کی توقعوں سے کہیں زیادہ ہے اور فروری کے پہلے ہی تیس سال کی بلند ترین شرعہ سے مکمل فیصد پوائنٹ زیادہ ہے شماریات کینیڈا کے مطابق معیشت کی تمام آٹھ کیٹیگریز جن کا ڈیٹا ایجنسی ٹریک کرتی ہے خورا اور توانائی سے لے کر پناہ گاہ کے اخراجات اور نقل و حمل تک میں اضافہ ہوا ماہرین کے مطابق مارچ کے مہینے میں قیمتوں میں اضافہ جنوری 1991 کے بعد سے سب سے بڑا مہانہ اضافہ ہے جب گوڈز اینڈ سرویسز ٹیکس مطالف کرایا گیا تھا برسوں کے نسبتاً اس تحکام کے بعد وبائی مرس کے دوران مہنگائی میں کمی اور اضافہ دیکھنے میں آیا کینیڈا واحد ملک نہیں ہے جو زیادہ مہنگائی سے دو چار ہے امریکہ میں افرات زر کی شرح گزشتہ ماہ آٹھ اشاریہ پانچ فیصد کی چالیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جبکہ تقریباً ہر چیز کی قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہے نقل حمل کے اخراجات پچھلے سال میں 11.2 فیصد زائد ہیں اس اضافہ کی ایک بڑی وجہ گزشتہ سال مارٹ سے پیٹرول کے قیمتوں میں 49.8 فیصد اضافہ ہے ہرتال کے باوجود صبح کے سفر کے دوران ٹرنٹو کے یونین اسٹیشن پر کوئی گو ٹرین تاخیر کا شکار نہیں ہوئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہرتال کے باوجود صبح کے سفر کے دوران ٹرنٹو کے یونین اسٹیشن پر کوئی گو ٹرین تاخیر کا شکار نہیں ہوئی کینیڈا کے مصروف ترین ٹرانزٹ ہب میں سو کے قریب ملازمین کے ملازمت چھوڑنے کے بعد بدھ کے روز ٹرنٹو کے یونین اسٹیشن پر آنے والے دنوں میں مسافروں کو سروس میں ممکنہ رکاوتوں کی فکر تھی یونین اور ٹرانٹو ٹرمینلز ریلوے کے محایدے پر پہنچنے میں ناکامی کے بعد الیکٹریکل ورکرز کے بانالاقوامی ساتھیوں کے ساتھ پہ چانوے کارکنوں نے صبح بارہ بچ کر ایک منٹ پر ہرتال کی ہرتالی مزدور بنیادی طور پر سگنلز اور مواصلات کی دیکھ بھاگ کے ساتھ ساتھ یونین اسٹیشن ریل ٹرانزٹ میں ٹرین کنٹرول کے ذمہ دار ہے میٹرولنگز کے ترجمان نے کہا کہ مزدوروں میں خلل ڈالنے کا ہنگامی منصوبہ نافذ کر دیا گیا ہے اور ٹرانزٹ ایجنسی کو امید ہے کہ جی او ٹرانزٹ اور یو پی ایکسپریس سروس پر اثرات محدود ہو جائیں گے تاہم این میری آئیکنز کا کہنا ہے کہ اگر ہرتال طویل ہوتی ہے تو مرکز میں سفری پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے میٹرولنگز جو اس وقت یونین اسٹیشن سے باہر روزانہ تین سو سے زائد ٹرینے چلا رہا ہے سارفین کو مشورہ دے رہا ہے کہ وہ سروس الرٹ کے لیے سائن اپ کریں اور گھر سے نکلنے سے پہلے جی او اور یو پی ایکسپریس ٹرین کا شیڈیول چیک کریں آئیکنز کا کہنا ہے کہ میٹرولنگز سارفین کے ساتھ اکثر بات چیت کرے گا تاکہ اگر کوئی تاخیر یا منسوخی ہو تو انہیں اپڈیٹ رکھا جا سکے ایک بیان میں آپریٹر کا کہنا ہے کہ اس نے دوہزار بیس کے آغاز میں یونین کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے تاہم وبا کی وجہ سے مذاکرات میں تاخیر ہوئی انہوں نے گزشتہ موسم گرمہ میں دوبارہ آغاز کیا آجر کا کہنا ہے کہ ستمبر دوہزار اکیس میں ایک عرضی محایدہ تیپ آیا تھا لیکن یونین کے عراقین نے اس کی توصیق نہیں کی تھی ٹی ٹی آر کا کہنا ہے کہ یونین کا عجرت میں اضافہ کے مطالبات اس معاملے کے اہم ہیں یوکرین میں آٹھویں ہفتے بھی گھمسان کی جنگ جاری ہے روس کی فوجیں مشرقی یوکرین میں دفاعی لائن توڑنے کی سرطور کوششوں میں مصروف ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین میں آٹھویں ہفتے بھی گھمسان کی جنگ جاری ہے روس کی فوجی مشرقی یوکرین میں دفاعی لائن توڑنے کی سرطور کوششوں میں مصروف ہیں امریکہ کی جانب سے یوکرین کو بھاری اسلحے کی فراہمی سے صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے مشرقی یوکرین کے علاقوں لوہانسک، ڈونیسٹک، خیرسون اور خارکیف میں یوکرین پورسز بھرپور مزہمت کر رہی ہیں دوسری جانب روس نے دس ایٹمی وار ہیٹ لے جانے والے بینور برعظمی مزائل کا تجربہ کیا ہے روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ نیا مزائل ماسکو کے دشمنوں کو کسی بھی مہم جوئی سے پہلے دو بار سوچنے پر مجبور کر دے گا روس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بینور برعظمی جوہری بیلسٹک مزائل کا تجربہ کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس نے بینور برعظمی بیلسٹک مزائل سرمت کا تجربہ کیا ہے روس کا نیا مزائل فرانس کے رقبے کے برابر علاقے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے روسی وزارت دفاع کا بیان میں کہنا ہے کہ سرمت دنیا کا سب سے طاقتور مزائل ہے جس کی رینج سب سے زیادہ ہے نیا مزائل روس کی اسٹریٹیجک نیوکلئر فورسز کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے گا سرمت دیگر قسم کے وار ہیٹس کے ساتھ ہائپر سونک گلائٹس گاڑیاں لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے روس کے صدر ولاد امر پیوتر نے نئے مزائل کو سب سے طاقتور مزائل اور اسٹریٹیجک اساسہ قرار دیا ہے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ روس کا مزائل تجربہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لئے خطرے کا باعث نہیں چین نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کے حالیہ واقعے کے بعد سوئیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں چین نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کے حالیہ واقعے کے بعد سوئیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے چینی روزنامہ گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے اس افسوسناک واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ازادی اظہار کی آر میں ثقافتی یا مذہبی امتیاس کو ہوا دینے یا معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ سوئیڈن مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتی گروہوں کے مذہبی عقائد کا بھی احترام کرے گا واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سوئیڈن میں انتہا پسند دائیں بازو اس ٹرام کرس گروپ کے رہنما راسمس پالوڈن نے سوئیڈن کے جنوبی لنکوپنگ شہر میں قرآن پاک کے ایک نسخے کو جلایا تھا جس کے بعد راسمس نے آئندہ ریلیو میں بھی اس ناپاک عمل کو دوہرانے کی دھمکی دی تھی ترکی سعودی عرب اور دیگر مستم ممالک نے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف شدید اشتیان انگیزی قرار دیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹفیکیشن پٹن موسیقی